اسلام علیکم دوستو ارسلان ساہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اچھا دوستو آج میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کروں گا کہ سویڈن میں کام کے حالات کیسے ہیں اور پر آور ویجز کتنی ہے اور انسان ایک مہینے میں کتنا پیسہ بنا سکتا ہے تو دوستو سویڈن دنیا کے امیر تنین ممالک میں آتا ہے دنیا کی سولمی بڑی ایکانومی ہے اور یورپ کے امیر تنین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے اچھا سویڈن میں پر آور ویجز کی کوئی منیمم لیمٹ نہیں ہے جیسا کہ یوکے میں ہے کہ اگر آپ 23 سال سے اوپر ہیں تو آپ کے لیبر ورک کی جو منیمم پر آور ویجز ہوگی وہ ساڑھے نو پاؤنڈ ہوگی سویڈن میں ایسا کوئی رول نہیں ہے سویڈن میں ایمپلائے اور ایمپلائر کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے جتنا وہ دے یا جتنا پر ایمپلائی راضی ہو یہ ان کا آپس ہی معاملہ ہوتا ہے لیکن جو اگر ہم ایوریج ویج کی بات کریں ایوریج پر آور بندہ کتنا کما لیتا ہے تو ایک سو بیس ایک سو تیس کرون جو ہے وہ ایوریج اگر آپ کا ایمپلائر کوئی یوروپین ہے یا سویڈش ہے تو ایک سو بیس ایک سو تیس کرون جو ہے وہ ایوریج سیلری ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے کام پر depend کرتا ہے آپ کی سکل پر depend کرتا ہے آپ کے آپ کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہیں اپنے کام میں فار اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو کنسٹرکشن کے کام میں بہت زیادہ سیلری ہوتی ہے پر آور کام کم ہوتا ہے سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ باربرز کی بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں سیلریز ہوتی ہیں تو یہ آپ کے پروفیشن پر depend کرتا ہے جوبز کی بات کریں تو لینگویج ایک بہت بڑا بیریر ہے لیکن لینگویج خیر لوگ سیکھی جاتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے آہ 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 آ کرون پر آور اگر آپ اوبر کر رہے ہیں تو اوبر میں آپ کا پر ڈیلیوری پیسے ہوتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں اور کتنے پیسے بناتے ہیں اگر آپ چالیس گھنٹے ایک ویک کے کام کریں تو مہینے کا بیس بائیس ہزار کمال لیتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنے آرڈرز پار رہے ہیں آپ کتنے orders deliver کر رہے ہیں آپ کو tip کتنی آ رہی ہے تو یہ آپ کے کام پر depend کرتا ہے اس کے علاوہ اخبار کا newspaper distribution جسے ہم کہتے ہیں اس کا کام جو ہے وہ بھی بغیر language کے مل جاتا ہے باقی جو odd jobs ہیں بار بار کا کام ہو گیا یا یہ میکڈونلز بغیرہ پر کام ہو گیا اس کے لیے language تھوڑا بہت آنا بہت ضروری ہے تو in short اگر Sweden میں آپ کا employee اچھا ہے آپ کسی Swedish کے پاس کام کر رہے ہیں یا کسی اچھی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور مہینے کا after tax آپ 15 سے 20 ہزار تک بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے کام پر depend کرتا ہے اگر آپ 40 hours a week کام کر رہے ہیں اگر آپ اسے کم کام کر رہے ہیں تو 8-9 ہزار بنا لیں گے 10 ہزار بنا لیں گے لیکن اگر آپ full time کام کر رہے ہیں تو 15 سے 20 ہزار تک آپ اور job سے بھی کما سکتے ہیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں بناتا رہوں گا ابھی intake start ہوگا آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکوں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری information میں کوئی غلطی ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں میں اس پہ مزید research کر کے تو اس کو تصحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تبارہ ملاقات ہوگی ارسلام صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ